اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام اہل آن پاکستان کو اور تمام جو مطلب کے دنیا میں وابستہ مسلمان ہیں سب کو ولادت باسعادت امیر کائنات مولا مشکل کو شاہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیرگرد میں بھی ان بچوں کے اتنی لیند کے ساتھ اور اتنی سوگل کے ساتھ انجمن غلام آنے آنوں محمد کی طرف سے کہ یہ ان کے صدر ہیں رفاقت علی شالی صاحب اور یہ چوہدری حمزہ صاحب ہیں انہوں نے دن رات منت کر کے اس چیز سے اپنے کے مولا کائنات سے اپنی عقیدت اور ان سے محبت کا اظہار کیا ہے اظہار کرتے ہوئے کہ اتنا پورے شیرگرد میں انہوں نے غالباً لائٹنگ کی گئی ہے اور کل کا جو دن ہے جو ہمارے لیے ایک عید کی طرح دن ہوگا کل کی رات بعد از نماز مغربین ہم علماء اکرام کی قیادت میں یہاں سے جلوس مولا کائنات کی خوشی میں نکالیں گے اور جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا غازی چوک سے ہم لوگ اس کا آغاز کریں گے اور ملا چوک یعنی لبا چوک اس کے بعد حسینی موڑ پہ استقبال کیا جائے گا جلوس کا اور گی بگی جگہ با جگہ پہ استقبال ہوتا رہے گا تو اس ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اس محبت کو دیکھتے ہوئے یہ بچے لائک تحسین ہیں لائک قدر ہیں کہ ایسا آج کے نوجوانوں میں اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں مذہب کی طرف سے مذہب کی طرف وہ قابل تحسین ہیں کہ ان لوگوں نے اس طرف جانے بقاعدہ کہ لوگ تو آج کل کے نوجوان جا رہے ہیں اس طرف کیا کہا جاتا ہے اس کو لبرلزم کی طرف لیکن ان نوجوانوں نے اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنے اندر ڈھالا اور اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی یہاں پہ آنے کے بعد کہ میں نے دیکھا کہ اتنی زور و شور سے اور اتنے خوشی کے ساتھ قیدت کے ساتھ مولای کائنات کے جشن کی تیاری کی جا رہی ہے اور سب لوگوں پہ اور ان کے شکلوں پہ خوشی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ مولای کائنات سے پیار کرنے والے عقیدت رکھنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رات کی نیند خراب کی یہ سردیوں کی ٹھٹراتی رات ہے اس میں اٹھ کے یہ لوگ ابھی بھی انتظامیاں سے جہاں پہ مجھے جھاڑو پوچے کی توقع تھی تو نہیں کیا گیا لیکن ان بچوں نے خود ہی گلیوں کی صفائی بھی کی گلیوں کے گندگی کے ڈھیر بھی اٹھائے نالیا بھی صاف کی لیکن میں اس میں کوئی چیز ایسی کسی پہ بلیم نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں ان کی عقیدت بیان کر رہا ہوں کہ مولای کائنات کی شان میں جو ان کی شان میں جلوس نکالا جائے گا وہ جلوس کی پاقیزی کی دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے گند کے ڈھیروں کو خود اٹھایا سارا دن میند کی اور آج ساری رات میند کریں گے خلقہ دن بھی میند کریں گے اور استقبال کے لیے پوائنٹس رکھ دیئے گئے ہیں استقبال کیا جائے گا اور پر امن طریقے سے جلوس نکالا جائے گا اور ہم اپنے ایک پیرامیٹر میں رہ کے ساری چیزیں کریں گے ہمارے کرائیٹیریہ جو علماء اکرام نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق ہم جلوس کی افتداء کریں گے اور علماء اکرام کے حکم پہ اس کی اقتطام کریں گے اور اس جلوس کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے ہم اعزاز کی بات سمجھتے ہیں کہ شیرگر سے اور گرد و نوا سے تمام علماء اکرام اس جلوس کی قیادت کریں گے اور ہر جگہ پہ ہر پوائنٹس پہ جلوس کے اس کا کھانے کا انتظام کیا گیا ہے تبرک کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے بعد لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے اس کے بعد سٹیج لگائے جائیں گے اس کے بعد کیک کاٹے جائیں گے اور انہوں نے غالباً کتنے پاؤنٹس کا کیک ایک سو دس پاؤنٹس کا کیک یہ کل لوگ شیرگر میں کاٹنے جا رہے ہیں کہ آئی ہوپ کہ یہ شیرگر میں پہلی دفعہ ایک سو دس پاؤنٹس کا کیک مولا شاہیان کی حقیدت میں ان لوگوں نے یہی اسی جگہ دربارے آ لیا حضرت سید دعوت بندگی کرمانی چونکہ یہاں پہ ہمارا جلوس کا اختتام ہوگا تو اسی جگہ پہ ایک سو دس پاؤنٹ کا کیک کاٹا جائے گا اور مومنین میں تقسیم کیا جائے گا میں التماس کرتا ہوں علاقہ بھر کے تمام مسلمانوں سے کہ حضرت علیہ السلام ایسی شخصیت ہے ایسے وہ ہستی ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں تو مولای خائنات مشکل خوشاہ ہیں ان کی خوشی ہمیں سب کو مل کے کرنی چاہیے میں پورے علم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ کل وہ ہمارے ساتھ آئیں اور اپنے آنے کے ساتھ مولا علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت کا اظہار کریں شکریہ جائے اچھا آپ نے یہ سلسلہ جو ہے وہ کب سے شروع کیا ہوا ہے یہ سلسلہ غالباً تقریباً دو تین سال سے ہو رہا ہے ان بچوں نے سٹینڈ اپ لیا آپ دیکھ لیں ان بچوں کے شکلیں دیکھ لئے تو تین سال پہلے کتنے کتنے ہوتے ہوں گے ابھی غالباً یہ تینئرز ہیں تو ان کی محنت رنگ لائی ان کی محنت سٹگل یہ کرتے رہے روز بار روز سٹگل کرتے رہے اور آج یہاں تک ہے کہ ان لوگوں نے علماء اکرام کو دعوت دی جتنے بھی شیرگرد کی عقابرین ہیں ان کو دعوت دی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور اور انشاءاللہ ایک سال سے بڑھ کے بڑھ کے کیا جائے گا لائٹنگ کتنے بزاروں میں کی گئی ہے لائٹنگ غالباً ہم نے جو راؤنڈ آباؤٹ ہمارا پرانا شہر ہے اس تمام شہر میں لائٹنگ کی گئی ہے ان سارے انتظامات کے اخراجات جو ہیں وہ کون ادا کر رہے ہیں سارے اخراجات جو ہیں وہ یہ بچے اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں اور انتظامات ان کے جو کام کرتے ہیں یا جو انہوں نے ایک باکس بنایا انہوں نے سپیشل اسی ایک دن کے لیے یہ اس میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اس سال کے لیے تاکہ خرچ کر سکے اور بہترین جلوس کو بہترین منظر دیکھ سکے اور اس کا یہ تقریب ہے کہ کٹنے والی وہ کس مقام پہ ہوگی وہ اسی مقام پہ کہ اگر آپ کا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے کہ پیچھے ایک دربارہ آلیہ میں ایک تھڑا ہے وہاں پہ انشاءاللہ سٹیج بنایا جائے گا اور علماء اکرام جس میں سید امداد حسین نکوی صاحب جو کہ ہماری جامعہ امامیہ کے خطیب ہیں وہ ہوں گے قبلہ مسرور حسین شرازی صاحب ہوں گے قبلہ جان محمد نصیم صاحب ہوں گے اور اس کے بعد قبلہ بابر جعفری صاحب ہوں گے اس کے بعد طالب علوی صاحب ہوں گے اور تو قریباً شرگڑ کی جتنے بھی علماء فقہائیں عقابرین ہیں سب شریک ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے جو ہیں ٹیکسس ٹینڈ کے انجمن ہے اس نے تمام جلوس کے لیے ایک اچھا لنگر کا اتمام کیا ہوا ہے انہوں نے مدو کیا ہے اور انشاءاللہ جلوس ان کی طرف بھی جائے گا اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مہربانی ہے ان کے جو صدر ہیں زوار مدیر آمد صاحب انہوں نے ان بچوں سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس بھی آئیے گا اور انجمن تاجران کے ہم بے حد مشکور ہیں یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں انجمن آنو محمد کی طرف سے اور ان کے سلار رفاقت شالی اور چودری حمزہ کی طرف سے کر رہا اور میں بھی بزاتے خود ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ بہت بڑی ایفرڈ ہے ان کی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مذہبی تہوار میں جو شیرگر کی میڈیا ہے وہ شانہ بشانہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور بہترین کورج دیتی رہی ہے اور اس سے ہٹ کے بھی وہ ہمارے مسائل جو ہے والا حقام تک پہنچاتی رہتی ہے تو ان کے بھی شکر گزار ہے اور کل انشاءاللہ تلہ وہ میڈیا اپنے طور پر ہمارا خود استقبال کرے گی اور ساری چیزوں کی کورج کرے گی اس کے لیے ہم مشکور ہیں عمران زید خوکر صاحب کے اور حاجی یاسن صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس بات کو عوام تک پہنچایا ہے تاکہ عوام بھرپورت شرکت کر سکے شکریہ